بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکس ایڈوکیشن ہمارے ایجنڈا میں ہے میں نے اپنے ٹونٹی ٹونٹی کے ایجنڈا میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس میں بائی چاند ہمارے ایک دوست ہیں استاز فاؤنڈیشن wonderfull POL team working in Pakistans lah transplant rooms آپ کی جو انٹرست انہا طيرقلل سکتریند saw tuaição وقت قبلیت انبailable پروپٹت تک میں انکارید مکه اونٹلائن شیر کروں کہ ہم کیا ڈریکشن ہے لیکن اوپیسلی lots of things have to be filled in تو وہ جو thoughts ہیں thanks to starting for triggering it prompting me یہاں سے شروع ہوئے کہ پہلے تو یہ دہرے difference تو exist کرتا ہے different symbol سے لے کے molecular سے لے کے یہ exist کرتا ہے مجھے پہلے دن جب یہ خیال آیا چھے مہینے پہلے تو میں نے کہ یہ symbol کہاں سے آئے تو پتہ چلا کہ یہ symbol یہ واقعی عورتوں کو شوق ہوتا ہے اپنے شیشے کے آگے جانے کے تو یہ mirror سے آیا ہے اور دوسرا symbol آپ خود ہی گیس کر سکتے ہیں میرے ذہن میں قرآن سے کہ یہ آیت تھی کہ جو سورہ الحدید میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان کی زندگی میں یہ phases ہوتی ہیں لائبوں واللہبوں وزینتوں وتفاخروا بینکم وتقاثروا فی اموال والعولاد اور پھر یہ الحاکم وتقاثرات نظر تم المقابر putting it on a road map it looks like this کہ ہم play پھر amusement پھر adornment sex hormones آ جاتے ہیں پھر ہو جاتا جی میں تو third generation ایچی سونین ہوں پھر تفاخروا بینکم اور پھر تقاثر وہ چلتا رہتا ہے یہ ساری چیزیں positively ہم leverage کر سکے تو جنہوں کی گزار سکتے ہیں اور یہ انسان کا مرد عورت کا جو difference ہے نا وہ atomic اور molecular سے لے کر ہر dimension میں ہے یا biology پڑھیں آپ you will be stand کے کتنا ہے میں نے ابھی پچھلے جنہوں یہ کروالو جی ایک کتاب پڑھی بڑے top کے biologist ہیں آکسفورڈ کے کہ کس طرح even ان کے fats کے structure جہاں سے عورت کے milk بنانا ہوتا ہے اس نے مطلب ساری چیزیں ہماری عورتیں بس پڑھی ہوئی ہیں کہ جی cosmetics اور slim ہونا ہے تو کبھی فلاں ہونا ہے actually they need fats they need some amount of fats تو اقبال نے کہا ہے نا جیسے وجودِ ذن میں ہے تصویرِ کائنات میں رنگ لیکن ہمیں یہ بات ہے چونکہ پڑھتے نہیں ہیں education system ایسے آگے اگلی نہیں پڑھتے شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاق اس کی سوچیں نہ ہم نے عورت کو درجہ دی ہے sex discipline کسی بھی society میں is extremely important ہمیں سیگمنٹ فرویڈ میرے خیال میں جب sex psychology کی بات آتی ہے تو ہر ایک کے دماغ میں سب سے پہلے وہ ہی آتا ہے نا اس نے کہا ہے کہ یہ اتنا potent جذبہ ہے it has to be managed and controlled اور قرآن میں بہت زیادہ layered steps بتائے ہوئے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے حفاظت کرتے ہیں والا عجز نون اور یہاں تک نہیں پہنچتے حضرت مریم کی کس طرح اللہ تعالیٰ ان تعریف کی ہے کہ ہم نے اسے پاک کیا استفا کا چن لیا وطہرہ کا ٹھیک ہے الانسائل آلمین تو پھر ان کی qualities بھی یہی بتائی ہیں وہ احسنت فرجوش وہ she guarded her sanctity her sex discipline اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہماری سوشیالوجی اس طرف چل نکلی ہے جہاں پہ بالکل فیملی کی definition ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ سنگل پیرنٹ ہے اور یہ living together ہے اور یہ same sex ہے اور ہمارا بچہ confused ہے کیونکہ یہ اس کی کتابوں میں ڈلی ہوئی ہے مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ پیرس جانے کا اتفاق ہوا تو اس مینار کے ایفل ٹاور کے جو اوپر چڑے تو ایک کپل بالکل ننگا کچھ نہیں تھا ان کے اوپر they were just lying relaxing اب ان کے حساب سے یہ freedom ہے دوسری طرف عورت ہماری بچی وہاں پہ سر کے اوپر نکاب بھی نہیں کر سکتی اسی سیگمنٹ فرویڈ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب آپ کو when you are forced into believe تو no one can force you to the unbelief as well ہمیں protect کرنا چاہیے defeatist نہیں ہونا چاہیے in our things کیسے کرنا ہے we will discuss in detail لیکن outlines یہ ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ development کے phases سے گزرنی ہے all of a sudden تو نہیں ہوتا یہ habits ہیں ہماری society کافی زیادہ وہ مطلب جس قسم کا exposure اب انٹرنیٹ میں آگیا ہوا ہے یہ کافی پہلے سے چیز شروع ہونی ہے لباس اصل چیز ہے نا شیطان نے جو سب سے پہلے کام کروایا تھا وہ لباس کا کروایا تھا ان کو naked کروا پھر کوئی سٹیج آئے گی کہ بچے کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھیں جھکا کے رکھ رہی ہیں بچے کو بچی کو بوت اور کس طرح گھر میں انٹر ہونا ہے کس طرح جانکنا نہیں ہے تو یہ ایک process ہے development کا کہ eventually ہمیں پتا ہو کہ اصل میں جو ہمیں چیز ہے نا وہ خدا خوفی ہے ولی باس تو تقوی ذالی کا خیر سکول میں اس کے بڑی importance ہے کس سٹیج پہ بچے کٹھے ہونے ہیں تاکہ وہ پڑھ سکیں تاکہ وہ اور ان کے جو تھوٹس ہیں وہ سٹیڈی پہ فوکس ہوں پنجاب کے سکولوں میں مطلب کسی بھی پاکستان میں میں ایٹیز اور نائنٹیز میں پڑھا ہوں میں پنجاب کے سنٹر میں پڑھا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے دوروں میں ایک بھی سکول ایسا نہیں تھا جس میں کلیرلی سیکس سکینڈلز نو نا ہوں پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچے آر بینگ مولیسٹڈ بائی تیچرز اور یہ تیچرز انوالڈ ہیں جن چیزوں پہ ڈرم بیٹ کر نکالنا چاہیے باہر کو دے وڈ اکسپٹیبل ایون دین اب کے حالات تو اب انٹرنیٹ نے کیا چیز کر دیا ایکسپوئیٹ کر دی لف گلیز بنی ہوئی آپ جائیں ہمارے سکولوں میں اور فلانا تو کوئی سٹیج ہونی چاہیے جہاں پہ بچے کو سیف ٹچ گوڈ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے وہ سارا پتہ ہونا چاہیے اب تو بچیوں کو بچوں کو یو کانٹ فیل سیف ویڈ ڈرائیور ویڈ ویڈ ایٹسٹرہ وہ تو اتنے چھوٹے سے چانسز میں کہ وہ بچے کو لے جا رہے ہیں اند الیویٹر دے اکرام اور محمد ریدہ بشیر ان کی کتاب ہے بلوگت کے مسائل پہ ڈاکٹر رانا آمیر اور ان کی وائف ہیں شاید سادی آمیر دار اسلام کی یہ بڑی اچھی کتاب ہے اس کتاب میں پیرنٹنگ کی کتاب میں جو پارٹ ون نے بڑا اچھا سیکس ایڈوکیشن پہ ایک چپٹر دیا ہوا ہے کہ انڈر سیکس کیونکہ مسئلہ ہے باہر کی ورلڈ میں اب تو بچے سمجھے کہ ڈیٹنگ is a usual thing ٹھیک نا وہ تو ہمیں اب نارمل سمجھتے ہیں نا جا کے میں کہاں آسٹریلیا گئے تو وہ شام کو انہوں نے پارٹی رکھی تو جو ہماری ہوست تھیں ان سے میں نے پوچھا کہ آپ آ رہے ہیں پارٹی میں آر یو میرڈ تو انہوں نے یس ایم میرڈ سوٹ آف تو پھر شام کو پتا چلا جب وہ آئیں کہ نہیں شی وز a different kind of a family وہ اکیلی ہی تھی لیکن تو مسئلہ یہ نہیں کہ اس ورڈ میں ہمارا بچہ رہ رہا ہے think of it جہاں پہ وہ لفظ ڈیٹنگ اور یہ آرام سے اور گرل فرینڈ اور یہ سن رہا ہے سو تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتی ہیں کہ میں نے کب کیا بتانا ہے اب یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں پاس کر کے تو اس کے علاوہ یہ کتاب بہت ہی مجھے لگی کہ relevant اور انہوں نے اسلامک تھوٹ انہوں نے پبلش کی ہے اور یہی کنسرن کیا ہے اور ہمارے بچے ٹیلی ویژن موویز میگزین سے ان کی اب پرسیپشن بن رہا ہے about the life what is norm and what is not norm تو ہم کیسے ریز کریں تو بہت خوبصورت انہوں نے وہ چیزیں رینج کی ہیں کہ کیسے ایڈوکیشن ہونی چاہیے کسی بھی دنیا کے مذہب میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اصل میں تو یہ تو بہراہ روی ہے تو انہوں نے پچھلی تریڈیشن بھی ڈیزیز کیسے پہل رہی ہیں بوائی فرین گل فرین کے ایشیوز ہومو سیکسوالیٹی کے ایشیوز سیکس اور ہائیجین کے ایشیوز and پھر ہمارا مذہب which is the best اس میں چیزیں ہیں پریونٹیو وہ ہیا اور ڈریسنگ اور خلوت اور ارلی میریجز کو ڈسکاریج کرنا اور ساری چیزیں کس طرح کرتا ہے تو how can we put them all into a curriculum تو یہ بات یہ میں نے i came across this book but i haven't gone through it دین نفسیات کی روشنی میں پڑھنی چاہیے نئے ہمارے جو لوگ ہیں ان کی اور اصل بات یہ ہے کہ سوسائیٹی سوسائیٹی جب تک جس قسم کا ایکسپوریر ہے بچے اس طرح سے نہیں سیکھتے جو ہم کہتے ہیں وہ اسے سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمارے کرنے میں جب ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ ہم ایموشنلی چارج ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بیڑا غرق کر دیتے ہیں پوری اللہ تعالی کی ناراضگی کو ٹوٹل انوائٹ کر لیتے ہیں اور بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوکے اس اس ایکسپٹیبل تو یہ ہے یہ کتابیں اب ہم کے ٹویلو سے تو سارا آگے کی بات کر رہے ہیں بٹا ایلیون ٹویلو میں جب بچوں کو یہ چیزیں پتا ہونی چاہیے کہ میریج کیا ہے اس کی اٹیکیٹس کیا ہیں اور ویسٹن ورلڈ سے بھی چیزیں لینی چاہیے کہ جی دوسرا ساری میکنکس ایوری ٹھنگ اف میریج اس کے ہائیجین اس کا جو ہے ایون اب دیکھیں گیتہ میں بھی یہ راون اور سیتہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کو اٹھا کے لے گئے وہ اس کے چھوٹے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ تم ان کو پہچانتے ہو لچمن پاؤں کے زیور دیکھ کر کہ میں ان کو تو پہچانتا ہوں لیکن میں اوپر والے زیور کو نہیں پہچانتا کیونکہ میری نگاہ آج تک بابی کے اوپر سے نہیں اٹھی تو فنڈمنٹلز ہر ریلیجن کے وہی ہیں ایتھکس ایکشیلی روٹڈ انٹو ریلیجن بے راورا بھی بچے سمجھتے ہیں یہ اسی طرح ہے بلکل ریورس جس طرح ہمیں دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بلکل اس ٹائپ کی چیز ہے جو یہ ہے جو ارفان صرف کر رہے ہیں اور ہم کیسے سمجھائیں کہ نہیں آپ صیرت کو دیکھو اور so that is what it is we are getting confused children یہ کتاب بہت ہی اچھی ہے the taqwa of marriage یہ چونکہ عمر زید خود کرسچین سے مسلمان بنے ہیں تو وہ جو سفر سے آیا ہے تو وہ ایک thought process سے آیا ہے اور انہوں نے بہت ہی ریلیونٹ کتابیں موڈرن ڈے کے لکھی ہیں کیونکہ ہم جب میریج کرنے جاتے ہیں تو ہم ویلنگنس تو دیکھتے ہیں کمپیٹنس نہیں دیکھتے میں نے اپنی زندگی میں چار پانچ marriages at least five marriages arrange کی بچیوں کی ان میں سے چار میں سے مرد were totally incompetent to take up this role لائیکنگ بھی ہمیں دینے چاہیے کف بھی دیکھنا چاہیے کہ families can walk and dine together لیکن جو competence میں خدا خوفی کے element ہے emotional competence physical competence social competence medical fitness اس میں emotional competence بہت ہی زیادہ ہے ہمارے سکالرز تو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا اس کے لئے نکاح حرام ہے yes that is what they say کیونکہ وہ زندگی خراب کر دے گا ایک بندے کی so the wrap-up is اس پہ we have to work in a very consistent designed manner تاکہ وہ چیز انکلکیٹ ہو over the period of time اور ایک ڈیفرنس کو اکانالی کرنا چاہیے نشد اللہ 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 بنستکہ نشکا ہے جب نشکا ہے بلس